ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل اور آج میں بنانے جا رہے ہیں اب ہم جو کہ ہم مکس ویج سے بنائیں گے یہ بہت ہی ایجی ریسپی ہے اس کے لئے ہم کو چاہیے سوجی ایک کٹوری دہی آدھی کٹوری پانی میٹھا سوڈا جسے ہم بیکنگ سوڈا بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دہی اور سوجی کو مکس کریں گے اچھے سے ملا لیں گے اور اس میں ہم سبجیاں بھی ڈالیں گے آپ کے پاس جو بھی سبجیاں ہیں آپ کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم اچھے سے ملا لیں گے سوجی اور دہی کو جب یہ دونوں اچھے سے مل جائیں گے پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے پانی کو ہم اکٹھے نہیں ڈالیں گے تاکہ بہت زیادہ گیلا نہ ہو جائے ہم کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور بعد میں اگر ہم کو پانی کم لگے گا تو ہم ایک بار پھر سے تھوڑا پانی مکس کر دیں گے اب ہم تینوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر کے دس سے پندہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے اپنی سوجی کو ملانے میں ہم نے لگ بھگ آدھا گلاس پانی کا یوج کیا ہے اب یہ اچھے طریقے سے مل چکا ہے ہم نے سبجیاں لے لی ہے ہم نے یہاں پہ ایک پیاز ایک سیملا مرچ تھوڑی سی گو بھی دو مرچی آدھرک اور ہری دھنیا لی ہے آپ کو جو بھی سبجیاں اچھی لگے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ گاجر اور بینز ہم نے یہ ساری سبجیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے سبجیوں کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے جس سے یا آسانی سے مکس ہو جائیں گے سوژی میں آدھرک کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ چاہیں تو گریٹ کر لیے اب ہم ساری سبجیوں کو سوژی میں ملائیں گے جو کی دس سے پندہ منٹ ہو چکا ہے ہم کو ڈھکے ہوئے یہ ہم کو تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے ہم اس میں پانی ملائیں گے پہلے سبجیوں کو ملا لیتے ہیں اس کے بعد میں پانی ملائیں گے تو ہم نے یہ دانیا کو بھی شملہ مرچ ہری مرچ پیاج یہ سب کچھ ملا دیا ہے اس میں بیکنگ سوڈا تھوڑا سا ڈال دیں گے اس سے یہ بہت ہی جیدہ سافٹ بنے گا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں نمک آپ اپنے یہ ساپ سے ڈالیں جیسا آپ کو پسند ہو اب ہم ان سب کو بہت ہی اچھی طریقے سے ملا دیں گے ان سب کو بہت زیادہ دیر تک نہیں ملانا ہے اب بس ساری سبجیں اس میں مکس ہو جائیں اتنی دیر ملائیے کیونکہ ہم کو بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد میں بہت زیادہ نہیں ملانا ہوتا ہے ہم اس کو پین میں بنائیں گے اس کے لئے کڑا ہی آتی ہے اس کڑا ہی میں ہی بنانا ہے اس کے لئے ہم نے آئل لیا ہے میں نے یہاں پہ سرسک آئل لیا ہے آپ چاہے ریپائنڈ گھی آپ کو جو بھی صحیح لگے آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان سارے کھانوں میں آئل ڈال دیں گے اس کے بعد میں ہمیں سوجی والا بیٹر ڈالیں گے آپ کو سارے کھانوں میں ایک ایک ڈیڑ دو چمچ جیسے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا ہے پورا کھانا ہم کو بھر دینا ہے یہ بات میں تھوڑا سا پھولتا ہے تو بہت زیادہ اوپر تک مت بھریے صحیح سے تھوڑا تھوڑا کھالے رکھیں یہ دیکھیں ہم نے سبھی کھانوں میں بھر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر تین سے چار منٹ تک پکنے دیں گے اور گیس کو ہم بہت زیادہ تیج اور بہت زیادہ دھیمہ نہیں رکھیں گے گیس کو ہم میڈیم رکھیں گے اور دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھول لیں گے اور اوپر سے بھی سبھی میں آئل ڈال دیں گے اور ان سب کو پلٹ دیں گے دیکھیں ہم نے سب کو پلٹ دیا ہے اور اب ہم اسے پھر سے ڈھک کر دو سے تین منٹ پکائیں گے گیس کو میڈیم رکھیں گے دو سے تین منٹ ہو گیا ہے اور ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ اچھے سے پک چکے ہیں ہم نے انہیں پلٹ میں نکال لیا ہے اور آپ اسے ہری چٹنی میٹھی چٹنی ساوس چائے جس کے ساتھ بھی چاہیں سرو کریے اور اگر آپ کو ویڈیو بسند آئے تو پلیز لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے سرگلوی بسند آئے جس کے ساتھ بھی چھے دو سے پلٹ دیا ہے موسیقی